السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یو ای کے اندر جو ویکسینیشن کا جو کرونا کیلئے دوستو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کا جو عمل چل رہا ہے اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ باتیں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے شورٹ سی ویڈیو ہے لیکن اس میں آپ کو بہت کام کی باتیں ملیں گی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میری چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچیتی رہیں تو دوستو میں نے آر ایڈی اپنے اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے یو اے کے اندر کرونا کی جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اور اس کو لگانا ضروری ہے یا دوستو اس حوالے سے میں نے اس کے اندر یہ چیزیں بھی بتائی تھی کہ بہت جلد ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو مجبوراً یہ ویکسین لگانی پڑ جائے گی تو اس لیے ابھی سے یہ چیز اگر فری ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں بعد میں آپ کو پیسوں سے لگانی پڑی گی اور اس لیے دوستو آپ کو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑ جائے گا تو اس حوالے سے آپ کو یہاں پر ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یو اے کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ کسی بھی گورنمنٹ کے محکمہ کے اندر دوستو جانے کی ابھی موجودہ ٹائم میں اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ کو وہاں پر سب سے پہلے تو آپ کا کرونا ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ نے کرونا ٹیسٹ کروایا ہوا ہے تو آپ کو وہاں پر انٹری کی اجازت ملے گی اس کے لیے دوستو اگر آپ نے کرونا ٹیسٹ نہیں کروایا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو جو دوسری بات پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرونا کی ویکسین لگا لی ہے اگر لگا لی ہے دوستو چاہے آپ نے اس کا اے بھی تک ایک ڈوز ہی لگائی ہو آپ کو اس کے اندر انٹری کی اجازت مل جائے گی یہاں پر اسپیشلی دوستو میں بات کروں گا یو اے کے جو میک میں ہیں گورنمنٹ کے ان کے حوالے سے اگر آپ کو پولیس کے اندر جانا ہے دوستو پولیس ٹیشن میں کسی کام کی وجہ سے آپ کو داخلہ کی ضرورت ہے تو آپ کو وہاں پر دوستو یا تو کرونا ٹیسٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا دوستو پھر آپ کو ویکسین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کے لئے دوستو یو اے کے جو دوسرے میک میں بھی ہیں چاہے آپ لے پرکورٹ میں جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ میں جاتے ہیں تو بہت جل دوستو نوبت اس چیز تک پہنچے جائے گی کہ آپ کا جو کرونا ٹیسٹ ہے وہ قابلے قبول نہیں ہوگا بلکہ ان جگہوں میں جانے کے لئے بھی آپ کو بقاعدہ ویکسین لگی ہوئی انہی ضروری ہوگی میرا دوستو دو تین دن پہلے اس چیز کے ساتھ واسطہ پڑ چکا ہے اور وہاں پر بقاعدہ یہ چیز کلیرلی بتائی گئی ہے کہ اگر کرونا ٹیسٹ ہوا ہے یا آپ نے ویکسین لگائی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں تو آپ کی انٹری ہوگی اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ نے کرونا ٹیسٹ نہیں کروایا ہوا یا ویکسین بھی نہیں لگائی ہوئی تو پھر آپ کو انٹری کسی صورت میں بھی نہیں ملی گی چاہے کہ میرے پاس کسی کی سفارش بھی موجود ہوگی تو اس لئے دوستو بہت زیادہ لوگ اس چیز کو ابھی سیریز نہیں لے رہے ابودابی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو پتا ہوگا جو بقاعدہ وہاں پر پولیس دوستو چکر لگا کر آپ کو ویکسین کے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور یو آئی کے جو دوسرے مختلف دوستو شعبے ہیں وہاں پر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کو ابھی سے اس چیز کے بارے میں بقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ ویکسین وہ پہلی فرصت میں ہی لگا لیں بہت جالت ان کے اوپر اس چیز کے لیے دوستو سخت کی جانے والی ہیں تو اس چیز کو آپ سیریز لیں کیونکہ آپ کا یو آئی کے اندر کسی بھی دوستو گورنمنٹ کے محق میں کے اندر کوئی بھی کام پڑھ جائے گا تو خدا نہ خاصتہ آپ کو اس چیز کے وجہ سے وہ کام آپ کا ہو سکتا ہے اس لیے آپ اس چیز کا پہلے سے ہی خیال کر لیں کیونکہ آپ دوسری کنٹری کے اندر موجود ہیں آپ کو کسی ٹائم بھی دوستو کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ واسطہ پڑھ سکتا ہے تو بعد میں آپ کا نقصان ہونے سے یا دوستو آپ کا ٹائم ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی اس چیز کا دوستو حل موجود ہو تو امید ہے دوستو اس چیز کو جو کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ